فور پی ایم نیوز نیٹورک آنے کے لئے حاضر ہوا ہوں لیکن اس سے پہلے بھومی کا تو باندھنی پڑے گی آدھا منٹ تو جھیلی لوگ ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں اکھلیش یادہ انہیں تین دن پہلے گڑ بندن کیا کیا انڈیا گڑ بندن کی تمام گتھیاں سلشتی جا رہی ہیں سترہ سیٹے ملی کے جری والے نے چار پردیشوں کے ساتھ لگ بگ لگ بگ اپنا جو ہے گڑ بندن کانگریس کے ساتھ تیہ کر لیا ہے لیکن میں آپ کو ایک ایسے گڑ بندن کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر ہوا جس کی کوئی ابھی ادھیکاری پسٹو تو نہیں ہے لیکن راج نیتی راج نیتی گلیاروں میں چرچہ اتنے زبردست ہے کہ اگر وہ چوکا موقع دیکھ کے پڑ جائے آپ یقین مانیے لکھ کر رکھ لیجئے کاغذہ اگر قلم آپ کے پاس ہے کہ فور پی ایم پر راشد زہین نام کا ایک انکر بتا رہا تھا بھارت جنتہ پارٹی کینزر سے اخڑ جائے گی دیکھئے ابھی آچار سنہیتہ لگنے دیجئے ممتہ بینر جی کے تو رخ میں تھوڑی نرمی آ رہی ہے لیکن سونیا گاندی اگر مایہ وطی اور ممتہ بینر جی سے بات کر لیں پندرہ بیس دن بعد تو آپ یقین مانی ہے اتر پردیش کے اندر باسر سیٹ جو ہیں دو انوپریہ پٹیل کی ہیں سونے لیال پٹیل کی جو بیٹی ہیں اور اسی میں سے اسی جیتنے کا اس بار عظم اٹھایا گیا ہے زیرو ایٹ ہو جائے گا زیرو ایٹ زیرو ادھر رکھنا پڑے گا آپ کو کاغذ کلام لگ لیجئے اگر مایہ وطی بیس دن کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیک کی بھومی کا ادا نہ کرتے ہوئے کاشی رام کی وراثت کو بچانے کے لیے سنکلپت ہو گئیں اور انڈیا گھڑ بندن کے ساتھ آ گئیں تو اکیس فیصد دلیت بیس فیصد مسلم سات ساتھ آٹھ فیصد زیادہ اور آٹھ دس پرسنٹ جو ہے برحمل سماج پچپن پرسنٹ ہو جاتا ہے جناب اور او بی سی کے اندر بھی جو لوگ ہیں جو انصاف فسند ویقتی ہیں وہ ایک ایسا گھڑ بندن بنایا دیں گے میں صرف اتر پردیش کی بات کر رہا ہوں یہ جھٹکہ موڈی جی کو پردھان منتری کے پد سے ہٹا سکتا ہے تیسرے بار جو آنے کی بات کی جا رہی مائی وطی کے ہاتھ میں اب مائی وطی آئیں گی نہیں آئیں گی اس کی امید مجھے بھی بہت کم ہے چونکہ مائی وطی اپنی اکود سمپتی جیسا کی لوگوں کا آروپ ہے ان کے بھائیوں کے پاس ہے کسی کے پاس بھی ہے اس کو بچانے پر لگی ہوئی ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ چناؤ آخری ہے بہوجل سماج پارٹی کے جو کارنے کرتا اور نیتا ہم میری بات سن رہے ہیں یا مائی وطی جی اگر ہماری بات سن رہی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں ہم تو یہ تعلیب علم ہیں راج نیتی کے آپ تو پرودھا ہو میں آپ کو بتا دوں کہ مائی وطی دیش کے اندر سب سے زیادہ سرو ماننے نیتا ہیں دلیتوں کی آج بھی کھڑ کے صاحب کانگریس کے ادھیاک ضرور ہیں لیکن بابا بھیم راؤ امبیٹ کر کاشی رام جی کے بعد مائی وطی کا نام سب سے زیادہ عزت سے پکارا جاتا ہے پورے بھارت میں کتنا بھی بڑا گبن مائی وطی کے بھائیوں نے اگر کیا ہے جیسا کی چرچائیں ہوتی ہیں میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں موڈی جی یا امیش شاہ جی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ مائی وطی کو جیل میں ڈال دیں یہ ہیمن سورن نہیں ہے یہ کیجری وال نہیں ہے یہ اخلیش یادف تیجسوی یادف نہیں ہے یہ مائی وطی ہیں جن کو اپنی طاقت کا شاید احساس ہے یا نہیں ہے کسی بھی صورت میں دیش کی دلیتوں کی سب سے بڑی نیتا مائی مائی وطی کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے مائی وطی اگر اچار سنیتہ لاغو ہونے کے بعد گڑ بندن کے ساتھ اگر آ جاتی ہیں کچھ بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر پھر یا تو ای وی ایم یا سینہ یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے ستہ کو ہتیانے کا لوگ تنتر سے اگر چناو ہوں گے تو یقین مائیے گا اتر پردیش جو راستہ بناتا ہے پردان منتری کی سیٹ تک کرسی تک وہ راستہ ختم کر کے رکھ دے گا اکھاڑے گا نہیں راستہ ہی ختم ہو جائے گا یہ ایک ایسا تروپ کا اکہ ہے جو مائی وطی اگر کھڑی ہو جائیں اور ان کا سماج بڑی اصمنجس کی استیتی میں ہے کبھی وہ آزاز سماج کے جو نیتا ہیں چندر شیخہ رامل ان کی طرف دیکھتا ہے کبھی وہ بخلی شیادف کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی وہ کھڑکے صاحب کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی کبھی مسلم علف سنکیق سماج اور سماج پانچ کلو چامل کو دیکھتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں پیٹ کی بھوک تو میڑ جائے گی لیکن لوگ تنتر اگر بچا رہے گا سمویدان اگر بچا رہے گا جیسے کہ آروپ لگتا ہے کہ سمویدان خطرے میں ہیں دیش خطرے میں ہیں اور جتنے پلرز ہیں ان کو کیا بربادی پھیلی ہے تو آپ بھی جانتے ہو دیش کے اندر دوستو اس جنرلزم نے اس پترکاروں نے کیا حالت کر کے رکھ دی ہے ٹیوٹر چار فیصد لوگ چلاتے ہیں دنیا میں اس ٹیوٹر پر ایلن مکس کا بلکل صاف سترہ خلاصہ ہے کہ موڈی سرکار ان پر مقدمے کر دے گی اور ان کو جیل بھیجنے کی حالت کر دے گی جرمانہ لگا دے گی مصفت دباؤ یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی انصاف کی بات زمینی حقیقی بات کسانوں کے درد کی بات بتایا جارہا ان کے ایکاؤنٹ کیا جا رہا ہے ویڈلڈ کیا جا رہا ہے تو ایسے سمیں میں جب ٹیوٹر پر جو کم لوگ ہیں وہاں عام جن تھوڑی نہ ہیں ان کو بھی زمانے بند کی جاری کہیں وہ راستہ نہ دکھا دیں ہم جیسے بھوکوں کو ہم جیسے کمزوروں کو آپ جیسے کمزوروں کو اتنی پلاننگ جب چل رہی ہے تو آپ یقین مانیے آنے والے حالات کیا ہوں گے اب میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوبر کا نام میں کیا بتاؤں آپ کو اس نے بتایا کہ دیش کے اندر کس پرکار سے لوگتنطر خطرے میں جرنالیزم خطرے میں ہمارے پلرز خطرے میں آپ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی اندر بھی لوگتنطر نہیں ہے شیورات چوہان ہو مرلی منوہر جوشی ہو کرشن لال کرشن آڈوانی ہو وسندرہ راجے ہو بڑے بڑے نتین گٹکری سب نیتاؤں کو سائیڈ لگا دیا جاتا دو نیتا ایسے اپنے نیتا نہیں بول پارے راجنات کی انسلٹ کی جارہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے جے پی نڈڈا جو راستی ادھرکشن کو ہاتھ پکل کے ادھر کر دیا جاتا ہے دو نیتاؤں نے پارٹی کے اندر یہ بھی تو پارٹی کے بھارت کے لوگ ہیں اٹل بیہاری واشپے کی بھارت جنتہ پارٹی ہے جو دیش جن کو پیار کرتا تھا آج اس بھارت جنتہ پارٹی میں اس پارٹی میں فرق کیا ہو گیا دو لوگوں کا ورچس لوگتنطر کو خطرے میں آنے والی باتیں ایسے ہم اپنے طرف سے توڑے نہ بتا رہے ہیں جو بھی میٹیریل مارکیٹ میں وہ آپ کو بتانے کوئی بھی بات پوچھ سکتا ہے بندہ کہ یہ والی بات آپ نے کیوں کہی ہم نے کہا فلا صاحب نے کہی ہے تو دوستو یہ کیسا میں کہہ سکتا ہوں کہ سو سنار کی ایک لوہار کی لگ جائے گی کہ اگر سونیا گانڈی کے کول مایہ وطی کا ایکشن ممتہ برجین میرنجی کا سپورٹیشن آپ یقین وانی ہے حالات بدل کر رکھ دے گا انڈیا گڑھ وندن پورے دیش میں کتنا مضبوط ہو کر اوبرا ہے اور بڑے بڑے نیتا جین چودری ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں سمجھ میں نیارہ ممتہ بینرجی کے سور بدل رہے ہیں اور بوتل میں سے جن نکل آیا انڈیا الائنس کے روپ میں جس کو ختم کیا جا رہا تھا ایسے سمجھ میں اگر مایہ وطی کا قلب اڑ جاتا ہے دوستو ہم نے کل بنا پروگرام بھی بنایا تھا اس پر تو آپ یقین مانی ہیں یہ تابوت میں آخری کیل ہوگی ان پارٹیوں کے لیے جو نفرت پیدا کر رہی ہیں جو لوگ تنتر پر خطرہ بن کر اوبھر آئی ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں جائے ہیں موسیقی